میرے دل کی ستے پہ ہے قدم ظہرہ کے بچوں کا میرے دل کی ایک حدیث جو جامعہ ترمیزی میں ہے سننے ابن ماجہ میں ہے کئی کتابوں میں ہے حضرت اعلیٰ بن مرہ سخفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں زیافت کے لئے تشریف لے جا رہے تھے دعوت تھی سرکار صحابہ کے ساتھ تشریف لے جانا سرکار سامنے سامنے ہیں صحابہ پیچھے پیچھے ہیں کئی کتابوں کے روایتوں کا خلاص آپ کے سامنے رکھتا ہوں سرکار سامنے ہیں دیکھتے کیا ہیں کہ راستے میں امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں حسین کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ اب نبی آگے بڑھتے نہیں کھیل کود سے نفرت کرنے والے اضا مروب اللغوی مروب کیرامہ جب لغو کے پاس سے گزرتے ہیں بزرگی سے گزر جانے والے خیل تماشا رہا ہے تو آپ کھڑ جاتے گیا آپ جاتے رہتے ہیں یہ تو حضور ہیں امام حسین کھیل رہے ہیں حضور کھڑ جاتے ہیں حضور اس طرف جا رہے ہیں معلوم ہوا وہ کھیل نہیں ہے حقیقت میں وہ ایک صورت کی عبادت ہے حسین کے اولاد میں امام غوث آزم رضی اللہ عنہ وہ کھیلتے نہیں جب کھیلنے کے لئے بچے بلاتے تو آپ بولتے ہیں ہم کھیلنے کے لئے پیدا نہیں ہوئے غوث آزم کھیلتے ہیں نہیں امام حسین کھیلتے ہیں معلوم ہوا صورت میں کھیل ہے وہ حقیقت میں عبادت ہے امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں حضور ادھر گئے حضور ادھر جاتے ہیں جہاں وہی لے جاتی ہے حضور ادھر جاتے ہیں جہاں خدا لے جاتا ہے حضور جدر جاتے ہیں ادھر خدا کی مرضی ہوتی ہے حضور ہیں حضور جدر جاتے ادھر خدا کی مرضی ہے حسین کی صورت میں خدا کی مرضی ہے حسین کی ذات میں خدا کی مرضی ہے حسین خود خدا کی مرضی ہے آگے بڑھتے ہیں حسین علیہ السلام کھیل رہے ہیں حضور ان کی طرف بڑھتے ہیں حضور انہیں پکڑنا چاہتے ہیں امام حسین ادھر بھاگتے ہیں حضور ادھر جاتے ہیں تو امام حسین ادھر بھاگ کر آتے ہیں ادھر ادھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو زاہی کو ہوں حسانے لگے ایسے میں سبحان اللہ سبحان اللہ بیکار کام سے نفرت کرنے والے میرے آخا فضول باتوں سے نفرت سکھانے والے میرے آخا سید و زاہیدین میرے مولا حسان امام حسین کو بتا رہے ہیں ہوں حسین کو خوش کرنا عالی درجے کی عبادت ہے حسین کو حسانہ عالی درجے کی عبادت ہے کیونکہ مصطفیٰ کی ہر حرکت عبادت ہے مصطفیٰ کی ہر حیثیت عبادت ہے مصطفیٰ کی ہر حیثیت بولو عبادت ہے مصطفیٰ نے جو کہا وہ عبادت ہے مصطفیٰ نے جو کیا وہ عبادت ہے مصطفیٰ بیٹھے تو عبادت ہے مصطفیٰ کھڑے تو عبادت ہے مصطفیٰ ہسے تو عبادت ہے مصطفیٰ روتے ہیں تو عبادت ہے مصطفیٰ دیتے ہیں عبادت ہے مصطفیٰ نہیں دیتے ہیں عبادت ہے مصطفیٰ جلال میں آتے ہیں عبادت ہے مصطفیٰ جمال میں عبادت ہے مصطفیٰ کی ہر حیثیت عبادت ہے کیونکہ مصطفیٰ خود عبادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں ادھر ادھر دوڑنے لگتے ہیں امام حسین تو آخرکار سرکار پکڑ لیتے ہیں رابی کہتے ہیں یہ ایک ہاتھ حضور نے یہاں گدی کے پاس رکھا اور ایک ہاتھ تھوڑی کے پاس رکھا امام حسین کیا منظر ہوگا سبحانہ اللہ علیہ وسلم نورانی ہاتھوں میں نورانی چہرہ کیسا نور ہی نور کا سما ہوگا کیا حسین منظر ہوگا کائنات خربان ہو رہی ہوگی سوچ نہیں سکتے ہم کے کتنا حسین منظر تھا ہوگا کیا حسین منظر ہوگا ایک ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر رکھا ایک ہاتھ اڑی کے پاس رکھا اور حضرت حسین کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیئے چومنے لگے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حسین منظر ہوگا اور تب فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہوئے کہ حسین منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے اور دوسرے مقام پر حضور فرماتے ہیں لستو من الدد ولدد منی دد کہتے ہیں کھیل کھیل مجھ سے نہیں ہے میں کھیل سے نہیں ہوں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں کھیل مجھ سے نہیں ہے میں کھیل سے نہیں ہوں کھیل کو مجھ سے تعلق نہیں اور مجھے کھیل سے کوئی تعلق نہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں ایمان کس سے ہے حضور سے ہے اسلام کس سے ہے حضور سے ہے نماز روزہ زکاة حج کس سے ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں جو حضور سے ہے وہ لو بولا ہے اللہ تعالی ہم کو حضور جو دیتے ہیں لے لو حضور بلتے ہیں حسین مجھ سے ہیں سارے عالم کو حکم ہے رسول جو دیتے ہیں لے لو کیا معنی حضور حسین سے نوازتے ہیں مالا مال کرتے ہیں لے لو وہ صدقہ لے لو وہ بھیق لے لو حسین کی محبت اختیار کر لو حسین منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں اب دیکھیں آپ حضور یہاں خود کو ہمارے جیسا نہیں بتا رہے ہیں حضور خود کو بتا رہے ہیں کہ بندے کی انتہا مئی ہی ہوں بندے کی سلوک کی ابتدام میں مجھ تک ہے حسین اللہ سے ہیں حسین مجھ سے ہیں کسی کی فضیلت بیان کرنا ہے تو حضور بتا رہے ہیں مجھ سے نسبت دیتا ہوں حسین کی فضیلت بیان کرنا ہے تو حسین کس سے ہیں مجھ سے ہیں یہ فضیلت ہے میری نسبت ہے وَعَنَا مِنْ حُسَائِن اور حسین سے میرا ہی ظہور ہوتا ہے اس میں اشارہ ہے حسین سے کوئی خطہ ظاہر نہیں ہوتی حسین سے غلطی ظاہر نہیں ہوتی حسین جو کربلا کی طرف گئے وہ خطہ اجتہادی تھا وہ تھا بولنا یہ بکواس کچھرے میں ڈال دینا فرماتے ہیں نبی کہ حسین مجھ سے ہیں اور حسین سے میں ہوں یعنی حسین سے مصطفیٰ کی اخلاقی کا ظہور ہوتا ہے حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین حضور فرماتے ہیں اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے دوسری روایتوں میں آیا سارے قربے نوافل کرے تو اللہ محبت کرتا ہے ریاضتیں عبادتیں مجاہدیں مذاکریں کرے تو اللہ محبت کرتا ہے حضور بتاتے ہیں حسین سے محبت کرے تو اللہ محبت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ کس سے محبت کرتا ہے تم میری پیرہ بھی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا حسین سے محبت کرنے والے ان سے اللہ محبت کرے خران بولتا ہے اتباع رسول کرے تو اللہ محبت کرتا ہے رسول فرماتے ہیں حسین سے محبت کرے تو اللہ محبت کرتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ حسین سے محبت کرنے والا اتباع رسول کے بغیر رہ نہیں سکتا حسین سے محبت کرنے والا نماز و روزہ زکاة اور حج اور نیکی صدق اور اخلاص و توقل کے بغیر رہ نہیں سکتا اور جو اسم نہیں کرتا وہ حسین سے محبت نہیں کرتا جو حسین سے محبت کرتا وہ گناہ نہیں کرتا احب اللہ من احب حسین اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے کبھی بھی آپ بولتے چھوٹے بچوں کی تعریف نہیں کرنا لار نہیں دینا تعریف نہیں کرنا بولتے بچوں کیونکہ بچوں کی تعریف کرے تو بگڑ جاتے اسی کو اپنا اعلیٰ مقام سمجھ لیتے اور آگے نہیں بڑھتے یہاں تعریف کرتے مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ میرا حسین چھوٹا نہیں ہے میرا حسین بچہ نہیں ہے اور میرا حسین مبتدی نہیں ہے منتحی ہے عرش تک پہنچا ہوا ہے خود عرش بنا ہوا ہے بلکہ عرش والے میں فنا ہوا ہے عرش والے سے بخا لیا ہوا ہے عرش والے کا جلوہ بنا ہوا ہے محمد مصطفیٰ تعریف کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں آیا جو کسی کی تعریف سامنے کرتا ہے وہ اس کی گردن توڑ دیتا ہے اس کی پیٹ توڑ دیتا ہے تعریف مت کرو ایک دوسرے کے سامنے تعریف کرنا زبا ہے یہ حضور نے فرمایا اور حسین کھیل رہے ہیں حضور کیسی تعریف کر رہے ہیں دیکھیں آپ حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین سبتم من الاسباد حسین نوازوں میں سے نبی کے نوازوں میں سے ایک نوازہ ہے جملہ جب کوئی بیان کرتا ہے یہ ایک بار نام لیتا ہے اس کے بعد ضمیر استعمال کرتا ہے اقبال مامو کو میں چاہتا ہوں اور وہ مجھے چاہتے ہیں اور وہ ضمیر یہ صحیح بات کرتے ہیں انور صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا انور صاحب سے میری ملاقات ہوئی انور صاحب نے فرمایا تو میں نے انور صاحب سے کہا تو پھر انور ایسا نہیں بولتے بولتے ہیں تو آپ سمجھتے کہ کچھ بات اور ہو گئی ہے ہے نا محاملہ بدلہ ہوا ہے محبت کا عالم ہے زمائر کو ہٹا دیئے نام کا ذکر بار بار حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین سے جو محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرے حسین نبی کے نوازوں میں سیکھ نواز بار بار نام لے کر بتا رہے ہیں من احب شیئن اکثر ذکرہو جو جس چیز سے زیادہ محبت کر لیتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس لئے خاجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان اولیاء نے فرمایا شاہست حسین بعد شاہست حسین دینست حسین بیپناہست حسین ہر مصرے میں حسین اس حدیث سے آپ نے سیکھا ہے نانا سے نوازے سیکھے ہیں خاجہ اجمیری نوازے ہیں محمد الرسول اللہ کے تو حب حسین نانا سے سیکھا ہے خاجہ اجمیری نے شاہست حسین بعد شاہست حسین دینست حسین دیپناہست حسین سرداد نداست دستر دست یزید حقہ کے بینائے لا الہست حسین پانچ بار حسین 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 پانچ بار نام لے کر خاجہ اجمیری بتا رہے ہیں میں حسین کا عاشق ہوں خاجہ اجمیری کا کلام ہے شاہ بود حسین بعد شاہ بود حسین دیپناہ بود حسین شاہ حسین تھی نہیں کہا شاہست حسین حسین بعد شاہ ہیں شاہست حسین بعد شاہست حسین دینست حسین دیپناہ ہست حسین خاجہ اجمیری بتا رہے ہیں بار بار ہست ہست بول کر حسین گینی زندہ ہیں حسین ساتھ ہیں شاہ ہست حسین شاہ کب رہتا ہے ریایہ ہے تو شاہ رہتا ہے بتا رہے ہیں اے تم ریایہ ہو نا تو تمہارا شاہ کون ہے حسین شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دیپناہست حسین دین حسین ہے کہاں گیا دین کہاں مٹا دین دین کی صورت میں حسین ہی کا جلوہ ہے یزید کو کون کتہ بھی یاد نہیں کرتا ہے اور حسین کو سارا عالم یاد کرتا ہے اور ہر یہ کہہ گیتا ہے آپ کون ہے غلام حسین آپ کون ہے خادم حسین رزوی آپ کون ہے حسین محمد حسین علی حسین بخش حسین 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 اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے حسین کہاں گئے ہم سب میں انہی کا جلوہ ہے اگر ان کا جلوہ نہ ہوتا ان کی خربانیاں نہ ہوتی تو کوئی کپو سامی رہتا کوئی متو سامی رہتا شیخ حسین بخش حسین نہیں رہتا تو یہ ہمارا اسلام ہمارا مسلمان ہونا ہمارا مومن ہونا ہمارا نمازی ہونا ہمارا روزدار ہونا ہمارا زکاة دینے والا ہونا ہمارا حج کرنے والا ہونا یہ سب امام حسین کی خربانی کا صدقہ ہے اس صورت میں امام حسین ہی کا جلوہ ہے دین است حسین دین پناہ است حسین دین کی پناہ بھی حسین ہے دین حفاظت لیتا ہے تو کس کی مدد لیتا ہے دین حسین کی مدد لیتا ہے حسین تو حسین ہیں حسین کے پوتے ہیں نواسے ہیں پہوسِ آزم محید دین دین کو زندہ کرنے والے حسین کے پوتے ہیں خاجہ محین الدین دین کی مدد کرنے والے ہیں تو دی پناہ حسط حسین سرداد نداد دردست یزید حسین نے سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں حقا کے بینہ الہ الہ حسط حسین سچی بات تو یہ ہے کہ آج کا جو دین ہے ایمان ہے اس کی بنیاد حسین کی ذات ہے حقا کے بینہ الہ الہ حسط حسین ہم سمجھے ہمارا اسلام ہمارا ایمان بیشک ہمارا ایمان ہمارا اسلام ہے یہ کس پر خائم ہے حسین کے فیضان پر خائم ہے حسین کے صدقے پر خائم ہے سرداد نداد دردست یزید بتا رہے ہیں خاجاج میری رضی اللہ عنہ کہ یزید ایک شیطان تھا حسین نے سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا تو اے حسینیوں تمہیں بھی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملانا ہے شیطانیت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملانا ہے تمہیں بھی کٹ جانا ہے قربان ہو جانا ہے مگر یزیدیت کے سامنے جھکنا نہیں ہے یہ حسین نے ہمیں درس دیا ہے کہ آپ نے اپنا سر کٹا دیا آپ نے خدا کی بارگاہ سے سر اٹھایا نہیں اسی لئے کامل حیدر آبادی نے فرمایا شمشیر بکف خاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں تو حسین رضی اللہ عنہ نے یہ درس دیا ہے ہم علاموں کو کہ سر کٹا دو مگر محمد مصطفیٰ کی اطاعت سے سر مت اٹھاؤ اللہ کی بارگاہ سے سر مت اٹھاؤ سجدے سے سر مت اٹھاؤ سجدے میں سر کٹا دو مگر سجدے سے سر اٹھانا نہیں تو آپ نے کمبے کو لٹانا پسند کیا آپ کمبے کو لٹانے کے لئے راضی ہو گئے گھر بار لٹانے کو راضی ہو گئے سر کٹانے کو راضی ہو گئے مگر آپ نے نانا کے دین کو چھوڑنا پسند نہیں کیا تو ہمیں درس ہے کہ جان دے دو ایمان کو کبھی نہیں دینا جان دے دو محمد مصطفیٰ کی اطاعت کو کبھی مت چھوڑو جان دے دو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کبھی مت چھوڑو یہ درس ہے سرکار امام حسین علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں امام حسین کی صورت پر اور صیرت پر مرنے کی توفیق دے اور مرتے مرتے جیتے رہنے کی توفیق دے وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمین مرتے مرتے مرنے کی توفیق دے